پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کی منظوری دے دی ہے اور پیٹرول کی قیمت میں تقریباً 9 رپے فی لیٹر تک کا اضافہ کیا گیا ہے جب یہ ڈیزل کی قیمت 4 رپے 99 پیسے تک بڑھائی گئی ہے اس سے پہلے عوام یہ توقع کر رہے تھے کہ شاید اس مہینے جو مہنگائی کی تلوار ہے وہ ان کے سروں سے ٹل جائے گی لیکن یہ ان کی توقع پوری نہیں ہو سکی اور آج ایک سادی رابطہ کمیٹی نے پیٹرول مصنوعات کی قیمت میں جو اضافہ متوقع تھا اس کی منظوری دے دی ہے جبکہ دوسری طرف جو پاکستان طریقہ انصاف کے سپورٹرز ہیں پی ٹی آئی کے جو حمایتی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پیٹرول مصنوعات کی قیمت میں جو اضافہ کیا گیا ہے اس کی جو ساری ذمہ داری ہے وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون پر آئید ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے پچھلے دس سال کے دوران معیشت کو تباہ کیا ہے اور اب تھوڑی دیر بعد کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ وزیراعظم عمران خان ملکی معیشت کو ٹھیک کر دیں گے اور ان کے جو تمام مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے وخاص عظیم بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی کے مارے عوام کی حقیقت میں چیخیں نکل گئیں عوام کا کہنا ہے کہ وہ پرانے پاکستان میں ہی چلے جائیں تو بہتر ہوگا حکومت تو صرف مہنگائی میں اضافہ کر رہی ہے ریلیف کب دے گی جو حالات ہیں مہنگائی اتنی زیادہ ہوگی ہے بندہ کیا آفورٹ کر سکتا ہے جن کے پاس گاڑی ہے یہ تو بہت دو تین پرسنٹ لوگ ہیں نا باقی جو 96 پرسنٹ لوگ ہیں ان کا کیا قصور ہے جتنا پیٹرول مہنگا ہے آج کچھ بچت کوئی بھی نہیں ہے کام شاہ میں اتنا ہے نہیں ہے تو پیٹرول کا تو بہت مہنگا ہے اس کو تو سستہ کرنا چاہیے قومت کو چاہیے اس کو سستہ کرے کہیں گے مربانی کرے عمران خان کو کہیں ایک سو آٹھ روپے کانچے دے گا گریب بندہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ کچھ ایسے ٹھوس اقدام کرے کہ جس کی وجہ سے خاص کا یہ جو پیٹرول کی قیمت میں اب اتنا اضافہ ہوا ہے اور کھانے پینے کشیوں میں اشیاء جو ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس کو کنٹرول کریں پیٹرول بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہماری پون سے باہر ہو گیا ایک سو آٹھ روپے مہنگا کر دیا انہوں نے قرائے اور گاڑیوں کے مزید بڑھ جانے ہیں ہم بہت پریشان ہم کہاں جائیں فلاک میں ہم ریلیز دیا سب حکومتیں ایک جیسی جا رہی ہیں ہمارے لیے غریب آدمی میں چاہاں سڑھا ہے ہمیں سڑھا ہے عمران خان صاحب کو میرمانی فرما کہ اس چیز کا ایکشن لینا چاہیے کہ غریب آدمی زیبا ہو رہے ہیں غریب آدمی کا جینہ دو بھر ہوا ہوا ہے میں حکومت کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ یہ اتنا بڑا بوجھ عوام کو پر نہ ڈالا جائے نہیں سر ایک سو آٹھ روپے نہیں ہونا چاہیے اس سے کم ہونا چاہیے پٹرول ایک سو آٹھ بہت زیادہ ہے گورمنٹ کو یہ چاہیے کوئی سر لیف دے قریب آدمی کہاں جائے گا مہنگائی کہاں سے کہاں جا رہی ہے غریبوں کے ساتھ سرہ سر ظلم ہے ہر طریقے زبی سے آپ دیکھیں کتنی مہنگائی ہو رہی ہے جب ایک سو آٹھ روپے ہو جائے گی تو کیا علم ہوگا غریب تو مر رہا ہے جو روز کے کمانے پٹرول کی قیمتیں جیسے انٹرنیشن مارکٹ میں نیچے آ رہی ہیں اور یہاں سے اوپر بڑھا رہے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ پٹرول کی قیمت جب بڑھتی ہے تو اور بھی چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں تبدیلی پسند آئی چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے پٹرول کی قیمت میں اضافے پر حکومت کو آڑھے ہاتھوں لے لیا کہتی ہیں پٹرول کی قیمت میں ایک بار پھر نو روپے اضافہ کر دیا گیا نئی قیمت ایک سو آٹھ روپے فی لیٹر ہے انہوں نے ٹویٹ میں ہیشٹیک کے ساتھ مہنگا پاکستان بھی لکھا ہے سوال کیا ہے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ کیا تبدیلی پسند آئی پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو نے پٹرول کی قیمت میں اضافے پر حکومت کو آڑھے ہاتھوں لیا اور کہا کہ پٹرول کی قیمت میں ایک بار پھر سے اضافہ کر دیا گیا اب آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے نواز شریف کی سزا موطلی زمانت میں توسیہ اور لندن جانے کی درخواستیں مسترد کر دی اب سابق وزرعظم کو سات مئے کو واپس جیل جانا ہوگا چیف چسٹس نے ریمارکس دیئے کہ چھے ہفتوں میں صرف ٹیسٹ ہی کرائے گئے علاج کیوں نہیں ہوا امانت گشکوری کی ریپورٹ اسی بارے میں ہے الازیزیہ سٹیل میلز ریفرنس میں سزا یافتہ نواز شریف کی زمانت میں توسیہ اور بیرون ملک علاج کی نظر ثانی درخواست سپریم کورٹ نے مسترد کر دی خواجہ حریس نے دلائل میں کہا کہ نواز شریف کی حالت مزید خراب ہو گئی ہے بیماریوں میں پیچیدیاں آتی جا رہی ہیں خواجہ حریس نے میڈیکل رپورٹ بھی پیش کی اور کہا کہ ڈاکٹرز کے مطابق نواز شریف کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں چیفز جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ غیر ملکی ڈاکٹرز نے صرف علاج کی پیشکش کی تھی زمانت علاج کے لیے دی تھی ٹیسٹ کے لیے نہیں چیفز جسٹس نے سوال اٹھائے کہ کیا سزا یافتہ شخص کو بیرون ملک جانے کی اجازت ہوتی ہے چیفز جسٹس نے دوہزار پانچ کے ایک مقدمے کا بھی تذکرہ کیا ہر چیز کو سیاسی رنگ دے کر عدالت کو بدنام کیا جاتا ہے عدالت نے قرار دیا کہ عدالتی حکم واضح ہے کہ سرنڈر نہ کیا تو گرفتاری ہوگی نواز شریف کی زمانت سات مئی کو ختم ہوگی جس کے بعد زمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں اور خبر آپ کو دیں گے نون لی کے صدر میاں شہباز شریف نے پارٹی کے نئے تنظیمی ڈھانچے کی منصوری دے دی شاہد خاکہ نباسی پارٹی کے سینئر نائب صدر اور مریم نواز شریف نائب صدر مقرر ہو گئیں مریم نواز اور حمزہ شہباز سمیت پارٹی کے سونہ نائب صدر ہوں گے جن میں پرویز رشید، محمد زبیر، ایاز صادق، برجیس طاہر، سردار مہتاب احمد خان، مشاہد اللہ خان، خرم دستگیر، میاں جعوید لطیف اور خواجہ صادر فیق بھی نائب صدر ہوں گے ایسان اقبال پارٹی کے جنرل سیکرٹری اور مریم اورنگزیب سیکرٹری اطلاعات ہوں گی میاں شہباز شریف نے میاں نواز شریف کی مشاورت کے بعد رانہ سناولہ کو نون لیگ پنجاب کا صدر اور اویس لغاری کو جنرل سیکرٹری مقرر کر دیا ہے احتساب کے عمل سے پیچھے ہٹیں گے، نہ ہی آپوزیشن کو اینارو دیں گے کہ چاہے کرسی ہی کیوں نہ چلی جائے، وزیر اعظم عمران خان نے دو ٹوک پیغام دے دیا کہتے ہیں جو وزیر کار کردگی دکھائے گا وہ رہے گا، باقیوں کو جانا پڑے گا صدارتی نظام سے متعلق افواہوں کو بھی مسترد کر دیا اسلام آباد میں سینئر صحافیوں سے ملاقات کے موقع پر وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن اینارو کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے لیکن کسی کو بھی اینارو نہیں دیا جائے گا احتساب کے عمل سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، چاہے کرسی ہی کیوں نہ چلی جائے وزیر اعظم نے کابینہ میں مزید رد و بدل کا اشارہ دیتے ہوئے کہا جو کار کردگی دکھائے گا وہ رہے گا، باقی وزراء کو جانا ہوگا انہوں نے کہا کہ صدارتی نظام پارٹی کا قیمتی احساسہ ہیں، جلد کابینہ میں واپس آئیں گے غیر منتخب افراد کی کابینہ میں شمولیت کے سوال پر وزیر اعظم نے کہا کہ کار کردگی دکھانی ہے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی منتخب ہے یا غیر منتخب جہاں ماہر لوگ نہیں وہاں ٹیکنیکل ٹیم لا رہا ہوں وزیر اعظم نے ملک میں صدارتی نظام کے تاثر کو بھی مسترد کر دیا وزیر اعظم نے کہا کہ عوامی بہبود کے لیے قانون سازی میں آپوزیشن سے مشاورت کریں گے خواتین کی ترقی کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے نئے قوانین سے عوام کو سستہ اور فوری انصاف ملے گا ایک سوال کے جواب میں وزیر اعظم نے کہا کہ ریپورٹس ہیں کہ پی ٹی ایم کے کچھ افراد کو باہر سے پیسے ملے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبہ کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس نے ملک میں دائمی ام کے قیام کے لیے تمام اداروں سے تعاون کرنے کے عظم کو ایک مرتبہ پھر دوہرا دیا دہشت گردی کے مکمل خاتمی تک آپریشن رد الفساد جاری رکھنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے ریپورٹ کریں گے تاہیر اٹھار آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبہ کی زیر صدارت دو سو اکیسویں کور کمانڈر کانفرنس منقید ہوئی آئی ایس پی آر کے مطابق جی ایچ کیو میں ہونے والی کور کمانڈر کانفرنس میں علاقائی آمن و سلامتی کے لیے ہر طرح کی معاملت اور سہولت کی فراہمی جاری رکھنے کے عظم کو دہرائیا گیا آرمی چیف کے صدارت میں کور کمانڈرز نے بلخصوص خطے میں جیو سٹیجیٹک صورتحال کے حوالے سے رونما ہونے والی تبدیلیوں کا جائزہ لیا پیشہوران آمور اور ملک کی اندرونی سیکیورٹی صورتحال کا بھی احطہ کیا کور کمانڈرز کانفرنس میں دہشتگردی کے خلاف جاری آپریشن رد الفساد پر بھی تفصیل سے غور و خوز کیا گیا ملک میں دائمی امن کے قیام کے حوالے سے بھی مختلف انتظامی پہنوں کا جائزہ لیا گیا بریک کے بعد آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں علی زفر اور میشا شفی کے تنازے میں نیا موڑ آ گیا جائمنگ سیشن کے اینی شہدین نے میشا شفی کے الزامات کو بے بنیاد قرار دے دیا سپریم کورٹ میں میشا شفی کی درخواست بھی نو مائی کو سمات کے لیے مقرر کر دی گئی سکار و اداکار علی زفر اور میشا شفی کے تنازے میں نیا موڑ آ گیا جائمنگ سیشن میں موجود افراد نے میشا شفی کے الزامات کو چھٹلا دیا آرٹسٹ باکر عباس نے کہا کہ میشا شفی نے چالیس سے پینتالیس منٹ تک سٹوڈیو میں جائمنگ کی آتے اور جاتے ہوئے علی زفر سے بڑے والے ہنہ انداز سے مل کر گئیں ملوکارا اکسا علی کہتی ہیں کہ اس رات جیمنگ سیشن میں گیارہ سے بارہ لوگ تھے میشا شفی آئیں کام کیا اور بڑے خوشکبار موڈ میں واپس گئیں جیم ہوا ہے ریسل یا ساری شو کی جو بھی جسرام نوگلے گانے گانے ہیں اور اس کے بعد ہی دلے گئے ہیں اپنا اتنا زیری پیس پل جائیں پروگیم کے پروڈیوسر اصد احمد بھی اس جیمنگ سیشن میں موجود تھے انہوں نے کہا کہ میشا شفی نے جو الزامات لگائے ویسا تو کچھ بھی نہیں ہوا میں میشا کے الزامات پر یقین نہیں رکھتا میشا شفی نے ان تینوں پنکاروں کے بارے میں کہا تھا کہ یہ علی زفر کے قریبی ہیں اس لیے ان کے حق میں بات کر رہے ہیں تاہم تینوں پنکاروں نے میشا شفی کے اس الزام کو سرہ سر غلط قرار دیا ان کو پتائیں کہ بیٹے نے جان نچھاور کر دی ماں کو بیٹھنے کے لیے کرسی بھی نہ مل سکی کراچی میں پولس ایوار تقریب میں شہید کی ماں سے توہین آمیس سلو کی ویڈیو وائرل ہو گئی شہید اے ایس آئی اشرف کی ماں کو زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانا پڑا کراچی میں پولس بنیادی اقدار سے بھی محروم ہو گئی ایک شہید اور اس کے لوہہکین کو عزت کیسے دی جائے محکمہ پولس بھول گیا پولس کی سالانہ تقریب میں ایک دوسرے کی تعریفیں اور باتیں تو بڑی بڑی کی گئیں لیکن ایک شہید کی ماں کو احترام اور عزت کیسے دیا جائے یہ سب بھول گئے جی ہاں اس تقریب میں چینی کاؤنسل خانے پر ہونے والے حملے میں اپنی جان گوا کر شہادت کا رتبہ پانے والے اہلکار اشرف علی کی والدہ بھی شریک تھی لیکن منتظمین کو یہ یاد ہی نہیں رہا کہ اس کی بڑی ماں کو کس طرح کھانا کھلایا جائے شہید اشرف کی والدہ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانے پر مجبور ہوئی اشرف کی والدہ کی زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو گئی ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد ترجمان کراچی پولس نے واقعے پر معذرت کی ہے اور کہا ہے کہ ایوارڈ شو کی آرگنائزنگ کمیٹی شہید اشرف کے گھر جا کر ان کی والدہ سے معذرت کلے کی اب آپ کے بتائیں کہ سرکاری ہسپتالوں کی ممکنہ نشکاری کے خلاف لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال دوسرے روز بھی جاری رہی جس سے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا ہسپتالوں کی ممکنہ نشکاری کے خلاف مسیحہ اور پیرامیریکل سٹاپ سراپا احتجاج ہیں لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال دوسرے روز بھی جاری رہی لاہور کے تمام سرکاری اسپتالوں کی اوپیٹیز میں کام بند کر دیا گیا ٹیچن اسپتالوں کی آؤٹڈور میں ہرتال کے باعث مریض خوات ہو گئے نرسز اور پیرامیڈک سٹاف بھی ہرتال میں شریک رہے جس کے باعث پر ایک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان میں آسٹیلوی ہائی کمیشنر مارگریڈ آدمسن نے سپریم کورٹ کا دورہ کیا انہوں نے اپنی ٹویٹ میں کہا ہے کہ پاکستان میں قانون اور انصاف کی عملداری کرنے والے ادارے کے دورے کا موقع ملا پاکستان میں انصاف کے فراہمی اور جمہوریت کے لیے سپریم کورٹ کا اہام کردار ہے شائکین ایک ریکٹ کے لیے خوشخبری ہے کہ آئی سی سی ورل کپ 2019 کی ٹرافی کراسی سے لاہور پہنچ گئے جہاں اس کی تقریبے رونمائی ہوئی ٹرافی کو کوکا کولا کے تافن سے دوبارہ لاہور لائیا گیا ہے آزادی صحافت کے عالم دن کے موقع پر 24 نیوز کا جرت مند صحافیوں کو خراج تحسین ادارے کے انکر تنصیر زیدی نے خوبصورت گانہ پیش کیا رکے نہیں جو رکے نہیں انہی کے نام دنیا دولت پہ مرتی ہے ہم لوگ کتابوں میں خوش ہیں ہم خوج میں ہیں سچائی کی باقی ہیں کہ خوابوں میں خوش ہیں تاریخ ہے شاہد پڑھ دیکھو ہم حق سچ کے رکھ والے ہیں کلمونے سے آہی اگلی ہے تب ہی تو آج اجالے ہیں ہم پیٹھ پہ کوڑے کھاتے ہیں گولی کے لیے یہ چھاتی ہے تاریخ میں زندہ رہتے ہیں جب موت ہمیں آ جاتی ہے کہ ہم ایک ماں کے بیٹے ہیں تیرا ہے حق کے رائی ہے صحافت غلم سے جنگ ہے صحافت شیر سپاری ہے کہ ہم ایک ماں کے بیٹے ہیں تیرا ہے حق کے رائی ہے صحافت غلم سے جنگ ہے صحافت شیر سپاری ہے موسیقی ہم نے پھر بھی سچ لکھا ہے ہم نے پھر بھی سچ بولا ہے آواز بنے مظلوموں کی یوں ہی ہے عبادت کی ہم نے ہر لفظ میں ڈالا خون اپنا یوں پیش شہادت کی ہم نے تنہا نہ کبھی ہم ہوں گے کہ سہچوں کا ساتھی ہے رب بھی ہم نے پہلے بھی دی جانے گھر وقت پڑا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے لاہور کی مارکٹ میں پیاس اور ٹیماتر پچاس سے ساٹھ روپے فی کلو پہ مشکل دستیاب ہیں لیکن ڈاپٹی کمیشنر لاہور کے مطابق مارکٹ میں آلو پیاس اور ٹیماتر پندرہ روپے اور فیر پرائز شاپس پر بارہ روپے فی کلو میں مل رہے ہیں حقیقت کیا ہے جاننے کے لیے یہ ریپورٹ دیکھئے رمضان مبارک سے پہلے اشیاء ضروریہ کی قیمتیں کم ہوں گی یا نہیں اس کا تو کچھ پتہ نہیں لیکن لاہور میں پیاس اور ٹیماتر کی لوٹ سے لگ گئی ڈاپٹی کمیشنر لاہور کے مطابق مارکٹ میں پیاس اور ٹیماتر پندرہ پندرہ روپے کلو میں مل رہے ہیں ان کی جانب سے قیمتوں کے حوالے سے ٹویٹ بھی کیا گیا بات یہی خط نہیں ہوتی ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ظلہ انتظامیہ کی قائم فیر پرائز شاپس پر آلو پیاس اور ٹیماتر بارہ بارہ روپے کلو میں دستیاب ہیں تاہم ان کے طرف سے مارکٹ کمیٹی کی جاری کردہ ریٹ لسٹ بھی ٹویٹ کی گئی ہے اس کے مطابق مارکٹ میں آلو تو پندرہ روپے کلو میں دستیاب ہے لیکن پیاس کی کم سے کم قیمت پچاس اور ٹیماتر کی قیمت پچپن روپے پی کلو ہے